اسلام علیکم گائز تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے روٹیڈ فون میں بینکنگ اپلیکیشنز چلا سکتے ہو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میرا فون روٹیڈ ہے اور اس میں میں نے کچھ بینکنگ اپلیکیشنز انسٹال کی ہیں اس میں سے ایک یو بی ایل کی ہے جو کہ میں کھولتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ایرر آتا ہے تو اسی طرح سے اگر میں کوئی دوسری بینکنگ اپ کھولتا ہوں جیسے کہ ایچ بی ایل کی تو میرے پاس پھر سے وہی ایرر آئے گا ایون میں یہاں پہ یو بی ایسا کی ایپ کھولتا ہوں تو میرے پاس اسی طرح کا ایرر آئے گا تو اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو میرا یہ فون روٹیڈ ہے جس میں مجسک انسٹال ہے پہلے نمبر پہ آپ چیک کر لیں کہ آپ نے کون سا روٹ کیا ہے اپنے موبائل فون میں یہ میتھر ہر فون میں کام کرے گا تو ابھی جو زیادہ تر روٹ ہے وہ مجسک چل رہا ہے اور میں مجسک کے ہی ذریعے آپ کو اسے ٹھیک کرنا بتاؤں گا حالانکہ یہ میتھر سارے فون میں کام کرتا ہے چاہے اس میں کوئی بھی روٹ ہوا ہو تو مجسک کو کھول کے آپ اس کا انسٹالڈ ورجن چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس اس ٹائم کا لیٹسٹ ورجن چل رہا ہے مجسکا جو کہ ہے 27.0 جو کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر آپ کے پاس پرانا ورجن ہے مجسک کا تو اسے اپ ڈیٹ کر لیں یہاں انسٹال پہ ٹائپ کریں اور ڈریکٹ انسٹال پہ جائیں اور لیٹس کو کریں تو آپ کے فون میں جو مجسک ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اسے لیٹسٹ ورجن پہ اپ ڈیٹ کر لیں جو بھی چل رہا ہے مجسک کا تو میرا اس ٹائم لیٹسٹ ورجن چل رہا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے لیے کچھ مڈولز ڈاؤنلوڈ کریں گے جن کے لیے ہم جائیں گے گوگل کروم میں گوگل کروم میں جانے کے بعد ہم گوگل کھول لیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے مجسک ہائٹ اور سرچ کریں گے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ فرسٹ والی لنک ہے جس کو میں کھولوں گا اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے تو اگر نیچے آئیں گے یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو لیٹسٹ ورجن ہے وہ ہے 6.1.2 اور جو لیٹسٹ ورجن ہے آپ نے وہ والا اپنے فون میں انسٹال کرنا ہے تو میں اس پہ ٹیپ کروں گا تو میرے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو کے را جائے گا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہمارے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ایک آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم ایک اور چیز ڈاؤنلوڈ کریں گے جو کہ گوگل پہ ہی ہم سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کریں گے جس کا نام ہے شامیکو تو یہ ہے شامیکو زپ اس فرسٹ والے پہ چلے جائیں گے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے جا کے ڈریکٹ لنک سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ابھی جو اس کا ورجن چل رہا ہے وہ ہے 1.0.1 اور یہاں نیچے ہمارے پاس آ چکا ہے اس کا لنک اور اس پہ ہم ٹیپ کریں گے اور اسے انسٹال کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے تو یہ میتھڈ کسی بھی فون پہ کام کرے گا ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہی فون ہو جو میرا فون ہے تو آپ کسی بھی روٹڈ فون میں اس میتھڈ کے تھروں اپنے بینکنگ اپلیکیشنز کو ٹھیک کر سکتے ہو تو ہم چلتے ہیں بیک اور بیک جانے کے بعد ہم کھولتے ہیں مجسک کو مجسک کو کھولنے کے بعد ہم یہاں سیٹنگز میں جائیں گے سیٹنگز میں جانے کے بعد ہم نیچے آئیں گے اور زائی جسک ہے اس کو ہم انیبل کر دیں گے انیبل کرنے کے بعد ہم بیک آئیں گے اور یہاں بھی ہمارے پاس مڈول ہے اس کو کھولیں گے اور اس کو کھولنے کے بعد ہم انسٹال فرام سٹوریج پہ ٹیپ کریں گے اور یہاں بھی ہمارے پاس مجسک ہائیڈ بھی آ چکا ہے اور دوسرا شامی کو جو کہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ دونوں آ چکے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں ملتے تو آپ یہاں تری لائنز پہ جائیں اور اپنے موبائل فون کو سلیکٹ کر لیں یا ڈاؤنلوڈ کو سلیکٹ کر لیں تو آپ کو یہاں پہ یہ سارے مڈیولز مل جائیں گے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا تھے تو سب سے پہلے ہم مجسک ہائیڈ کو انسٹال کرتے ہیں اسے ٹیپ کریں گے اور اپے کر دیں گے تو یہاں پہ انسٹالیشن پرسیس شروع ہو جائے گا اور کچھ ہی سیکنڈ میں یہ پورا ہو جائے گا تو جیسے یہ پورا ہوگا ہم بیک آئیں گے اور پھر سے انسٹال فرام سٹوریج پہ جائیں گے تو اب ہم شامیکو کو ٹیپ کر کے اسے انسٹال کر لیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ انہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد اب ہم یہاں نیچے ریبوٹ والا آپشن ہے اس پہ ٹیپ کر کے اپنے فون کو ریبوٹ کر دیں گے تو جیسے ہی ہمارا موبائل فون ریبوٹ ہوگا تو اب ہم پھر سے جائیں گے مجسک میں مجسک کو کھولیں گے اور مجسک کو کھولنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک آپشن ہوگا زائیجکس زائیجکس ہمارا یس آ چکا ہے کیونکہ ہم نے اسے انیبل کیا تھا اس کے بعد مڈولز میں جائیں گے اور مڈولز میں جا کر دیکھیں گے ہمارے پاس یہ دونوں اپلیکیشنز انسٹال ہو چکی ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم آئیں گے بیک اور اوپر جائیں گے سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد ہم نیچے آئیں گے کنفیگر ڈینائی لسٹ پہ ٹیپ کریں گے تو یہاں پہ وہ اپلیکیشن جو کہ آپ چلانا چاہتے ہیں جو بینکنگ اپلیکیشن آپ کی نہیں چل رہی اسے سلیکٹ کریں گے اگر آپ ایچ بی ایل کی چلانا چاہ رہے ہیں اسے سلیکٹ کر لیں مزان کی چلانا چاہ رہے ہیں اسے سلیکٹ کر لیں اور اگر یو بی ایل کی ہے تو یو بی ایل کوئی بینکنگ اپلیکیشن جو آپ کی نہیں چل رہی اسے آپ نے سلیکٹ کر لینا سلیکٹ کرنے کے بعد بیک آ جانا ہے تو اب ہم پھر سے اسے کھولیں گے اور دیکھیں گے کیا یہ ہم پہ اپلیکیشنز ہماری سلیکٹڈ ہیں ہاں سلیکٹڈ ہیں اب پھر سے ہم بیک آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے ہائیڈ بعد ہمارے پاس تھوڑا سر ٹائم آئے گا نیچے سیمسونگ کے فونز میں یہ ٹائم نہیں آتا ریٹمی کے فونز میں یہ ٹائم آتا ہے تو اسے اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد بیک آئیں اور بیک آنے کے بعد ہم اس کا نام چینج کریں گے تو آپ اس کو کس نام سے رکھنا چاہتے ہو آپ کوئی بھی الگ نام اس کا دے سکتے ہو جیسے کہ میں اس کا نام پارک ٹیک رکھ دیتا ہوں آپ اپنے نام سے یا کوئی بھی الگ نام سے اپنے مجسک کو سیو کر سکتے ہو مطلب اپنے مجسک کا نام چینج کر سکتے ہو تو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پرسیس شروع ہو جائے گا تو اب ہمارا مجسک ہے اس کا نام چینج ہونا شروع ہوگا تو ہمارے پاس یہ آ چکا ہے اسے اوکے کر دینا ہے اور allow کر دینا ہے اور اب ہم آئیں گے back اور back آنے کے بعد اب اگر ہم چیک کریں تو ہمارے پاس جو مجسک ہے وہ یہ رہا اور اس کے بعد park tag کے نام سے جو میں نے اس سے rename کیا تھا وہ میرے پاس یہاں پہ آ چکا ہے مجسک کو میں پکڑ کے remove کر دوں گا اور اس کے بعد میں park tag کو کھولوں گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو مجسک ہے اس کا نام چینج ہو چکا ہے اس طرح سے آ چکا ہے جس کا نام park tag ہے کوئی بھی نام جو آپ نے اپنی مرضی سے رکھا ہے وہ اس نام سے save ہو جائے گا تو پھر ہم اسے ایک بار پھر سے reboot کریں گے ہم مجسک کو کھولیں گے اوپر reboot والے پہ جائیں گے اور یہاں reboot کو tap کر دیں گے تو اب ہمارا فون ایک بار پھر سے reboot ہوگا تو جیسے ہی اب ہمارا فون reboot ہوگا تو اب ہم پھر سے جائیں گے اپنی applications میں اور کوئی banking app کھول کے دیکھیں گے جیسے HBL devices is rooted jail broken تو میں کوئی دوسری application کھول کے چیک کرتا ہوں جیسے کہ UBL کی اور میری UBL کی چل پری ہے ہماری UBL کی چل پری ہے اور اس کے بعد ہمارے UPSA کی application یہ بھی ہماری چل پری ہے اس میں بھی کوئی error نہیں آ رہا اور اس کے بعد میزان bank کی ہم کھول کے دیکھتے ہیں اور ہماری میزان bank کی بھی چل پری ہے میں اسے back کر دیتا ہوں اور UBL HBL کی میں پھر سے کھولتا ہوں HBL میں مجھے پھر سے وہ error آ رہا ہے تو کچھ ایسی banking applications ہیں جو یہ سب کرنے کے بعد بھی نہیں چلیں گی جیسے کہ HBL کی لیکن mostly banking applications اس method سے چلیں گی تو میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں different method لے کہ آپ ان applications کو بھی کیسے چلا سکتے ہو تو root phone میں applications کو چلانے کے بہت سارے طریقے ہیں جو سب سے آسان طریقہ تھا میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا میں اور ویڈیو بناؤں گا جس میں ان applications کو بھی run کریں گے باقی mostly applications جو ہیں آپ کی وہ اب نے modules download کیے تھے براوزر سے یہاں سے یہ آپ نے لیٹسٹ کرنے ہے ان کا link میں آپ کو ڈسکریپشن دے دوں گا یہ سارے modules آپ نے لیٹسٹ download کر کے انسٹال کرنے ہے اور مجس بھی آپ نے update کر کرنا ہے اور یہ method کسی بھی فون میں کام کر جائے گا اور اس کے ساتھ اب ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تو اپنا حیال رکھے گا